بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پھر سب سے پہلے میں مینگو ڈیلائٹ بنا رہی ہوں بسکلی کسٹڈ بنا رہی ہوں لیکن اس کو بالکل ایک نئے طریقے سے بنا رہی ہوں کہ جو ہے ایک سمپل سا نارمل سا عام ہمارے گھروں میں کسٹڈ بنتا ہے وہ نارمل نہ لگے تو یہاں میں میں نے عام لے لیے تھے دو تین اور بس ان کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ہم لوگ سلائسز کر لیں گے اور باقی جو ہے وہ کسٹڈ میں نے بنا لیا تھا کسٹڈ میں نے ڈیڑھ لیٹر دودھ لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ریگولر ہم جیسے کسٹڈ بناتے ہیں کہ آدھا لیٹر دودھ کے اندر دو ٹیبل سپون کسٹڈ پاؤنڈر جاتا ہے اور چینی ہس بے ذائقہ ڈالتے ہیں وہ ڈال کے تو میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا کسٹڈ کو تیار کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے کسٹڈ کو چھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اگر آپ لوگ چاہیں کسٹڈ میں تو کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ مارکٹ کا جو ڈبے والا دودھ تھا نا وہ لیا تھا اور جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا سے اس کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ تھک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا فلیور کافی زیادہ کریمی کریمی سا ہو جاتا ہے الگ سے کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ لوگ مزید اس کو کریمی کرنا چاہتے ہیں تو مزید اس میں ایک پیکٹ کریم کر سکتے ہیں کسٹڈ تھنڈا ہو گیا تھا تو بس یہاں میں میں نے اس کی اسیمبلنگ کرنی تھی میں نے اس کے اندر جو ہے فروٹ کیک اور ساتھ میں جو ہے وہ بسکٹس لے لیے تھی آپ اپنے فیوریٹ کو اس سے بھی بسکٹس لے سکتے ہیں بسکٹس کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا اور پھر بعد میں جو ہے ہم فرسٹ لیئر جو ہے وہ کیک کی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو ہم لوگ نے چاپ کی ہوں ہیں بسکٹس وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں صرف کیک ہی ایڈ کر سکتے ہیں صرف کیک سے ہی اس کا جو فلیور ہے نا یہ ہمارا جو ڈیلائٹ بن رہا ہے اس کا بہت امیزنگ بہت ہی مزے کا آتا ہے اور ایک سمپل سا جو ہمارا کسٹڈ ہے اس کو تھوڑا تھا ہم یہ والی چیزیں ایڈ کر کے تو بہت ہی مزے کی ایک کریمی سی اور بہت ہی زبردست سا ڈیلائٹ بن جاتا ہے اور یہ اتنی فینسی لک بھی دیتا ہے اور فینسی جو ٹیسٹ اس کا جو ہوتا ہے نا وہ آؤٹ کلاس ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو کسٹڈ کی آپ کریمی نیس چیک کریں اینے میں اس کے اندر سوچا تھا م pass kolradہ کسٹڈ میں نے وانیلہ لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر وہ لوگو اندر جو ہونے مینگو فلیور بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے مینگو فلیور سے زیادہ وانیلہ نیس پسندیں زیادہ وانیلہ فلیور کا mortar ملے 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 ونیلہ السونس سوچا تھی dad главное esse ملے camshot workflow key اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے کیک ایڈ کیا ہے کیک بھی جو ہے وہ منیلا فلیور میں تھا باقی آپ اس کا کیک کا فلیور جو ہے یا کسٹرٹ کا فلیور آپ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں مجھے الوٹہ جو ہے پرسنلی یہ فلیور بہت اچھا لگتا ہے لاسٹ پر بس اس کو آپ لوگ چاہیں تو کریم کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں یا پھر مینگو اوپر ڈال کے تو اس طرح جو ہے نا زبردست سا گارنش کر لے اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا بہت ہی زبردست جو تھا نا یہ ہمارا مینگو ڈیلائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کسٹرڈ ٹرائفل کہہ سکتے ہیں مینگو ٹرائفل کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بن گیا تھا اللہ دار اکپ اس کو جو ہے وہ فریزر میں میں نے یا فریز میں جلدی آپ کو تو ایک گھنٹہ فریزر میں رکھ لیں ادروایس جو ہے اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو دو تین گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ لیں اس کے ا اوپر میں کلینگ ریپ لگا دوں گی کیونکہ اس اور طرح قلنگ ریپ لگا دیں گی کیوں کہ اسای ٹرے کا وہ فغ처 کا ڈھککان تو ہوتا نہیں ہے تو کلینگ ریپ لگا دیں گی تاکہ کسی قسم کا جو لگ کرید магو ڈیلائی تکینگا مت Frederick اس طرح اچھی طرح سے کلنگ ریپ سے ریپ کر کے تو اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو میں چیز کو جو ہے جو بھی اس طرح ڈیلائیڈ بناتی ہوں اس کو میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں پھر وہ بڑی جلدی سے جو تھنڈا ہو جاتا ہے پہلے تو روم ٹیمپریچر پہ لے کے آتی ہوں نا اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اور پھر جب روم ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے سیملنگ وغیرہ کر کے تو فریزر میں میں رکھ دیتی تو بڑا مزیدار سا زبردست سا جو ہے نا وہ چل ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ساتھ میں بولنیس چکن لیا ہے بولنیس ہانڈی میں بنانے لگی ہوں یہ میری بہت بہت ہی زیادہ فیورٹ اور بہت ہی مزیدار اور جلدی سے بننے والا ہانڈی ہے اور ٹیسٹ میں جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت ہی زیادہ برسات کا اچکل موسم ہے تو مکھیاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ دنگ کرتی ہے میرے کچن کے جو ہے نا وہ دروازہ میں نہیں اس کو پروپر لگا ہوا جس کی وجہ سے ہم مکھیاں بہت ہی زیادہ کچن میں دنگ کرتی ہیں تو پلیز اسے اگنور کیجئے گا اب یہاں سے پہلے جو ہے وہ میں نے پیاس کو فرائی کر لیا تھا ثوڑا سا لائٹ براؤن سا کرنا ہے پیاس میں نے اس کے اندر دو بڑی سائز کے لیے تھے پیاس پیاس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چکن ڈالیا ہے ایک کلو چکن ڈالا ہے اور اس کو اب ہم فرائے کر لیں گے چکن کو فرائے کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے دو سے تین ٹیم ٹوم آمٹر جو ہے ان کو باریک باریک چاپ کر لیں گے اور پھر اس کے اندر جو ہے ادرک اور لیسن وہ ڈالیں گے ادرک اور لیسن اس کے اندر تقریبا جو ہے وہ ہمارا ایک ٹیبل سپون لیسن اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ادرک فریش اس کے اندر چاپ کر کے میں ڈال رہی ہوں اور باقی کیونکہ اس کی گارنشنگ کے اندر بھی ہم لوگوں نے ادرک کو یوز کرنا ہوتا ہے لاسٹ پہ جو ہے نا اس کے اندر ادرک جاتا ہے جولین کٹ کیا ہوا اور یہاں پہ جب چکن ہمارا ہو گیا تھا فرائے ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر میں نے ٹومیٹوز ایڈ کیے تھے اور بس یہاں پہ اس کی ہم مزید تھوڑی سے بنائی کریں گے اور پھر اس کے جو ہے نا مسالہ مسالے وغیرہ ڈال کے تو پھر اس کی بنائی کریں گے مسالے اس کے اندر بہت ہی سادہ سے اور بہت ہی تھوڑے سے جاتے ہیں کہ مطلب جو ہے سمپل مسالے جو ہمارے گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں سیم وہی والے اس کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے چار گوشت مسالہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے اس میں تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون اور اس کے اندر ہزوزائی کا نمک آئیٹ کریں گے لال مرچ اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون کالی مرچ ایٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ حلدی ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ کرش چلی میں نے ایڈ کی ہے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر دھنیا اور زیرہ پاورڈر بس یہی والے مسالے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بس یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال کے تو بس اچھی طرح سے اس کی ہم بھنائی کریں گے اور پھر تقریباً ایک کپ جو ہے اس کے اندر ہم لوگ دہیں ڈال کے تو اس کی دوبارہ سے بھنائی کریں گے جب مسالے اس کے تھوڑے سے بھن جائیں گے تو پھر ایک کپ جو ہے وہ دھیں آٹ کر کے اور اس کی دوبارہ سے پھر بھنائی کریں گے چولی کے اوپر میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پھر ساتھ ساتھ میں پاسٹا کی تیاری کر رہی تھی تو پاسٹا میں بھی جو ہے وہ شملا مرچ اور ساتھ میں جو ہے گاجر اس کی کٹنگ کر لیں گے گاجر میں بلکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی سی گاجر کی کٹنگ کر رہی ہوں پاسٹا ساتھ میں میں نے بائل کر کے رکھ لیا تھا اور بس یہاں پہ جو ہے نا یہ سبزیوں کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں میں نے چکن کی تھوڑی سے بنائی کر لی تھی پاسٹا کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے تو یہاں پہ کوئی اس کی لمبی چھوڑی ریسپی نہیں میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہا ہمارا جو تھا نا بونلے سانڈی کا گی بھی اوپر آ گیا ہے اب لاس پہ اس کو جو ہے وہ بس اس کے اندر گرم مسالہ ڈالیں گے میں ویسے دھنیا اور زیرا پاوڈر ہی ڈالتی ہوں لاس پہ فلیور کے لیے اور فریکسنس کے لیے اور ساتھ میں اس کو دھوئے کا سموک دیں گے اور بس دھنیا اور ہری مرچے ڈال کے اس کو گانش کر دیں گے اور زبردست ہا یہ ہمارا جو ہے وہ بونلے سانڈی ریڈی ہو جائے گی سموک دینا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا فلیور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا آتا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے نا آپ نے سموک ضرور دینا ہے جب بھی اس ٹائپ کی کوئی ہانڈی بنائیں فلیور جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو تھانا پاستہ وہ بھی بس ریڈی ہو گیا تھا آگے سے جو ہے وہ میرے کلپس جو ہے نا سٹورج فل ہوگی تھی تو وہ میں شیئر نہیں کر سکی اور الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست سا کھانا ریڈی ہو گیا تھا پاستہ بونلس ہانڈی اور ساتھ میں جو ہے نا سویڈ ڈش میں تھا ہمارا منگو ڈی لائٹ اور ساتھ میں سالڈ پس یہی ہے میری آج کی بہت ہی زبردستی اور ایزی سی ریسپیز ریسپیز پسند آئی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مزے کی اور ایزی ایزی سی ریسپیز دیکھنے کو ملیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ